بسم اللہ الرحمن الرحیم بیش بہادرود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و صحابہ و بارک و سلیمہ کی وقت اسبر اور آپ کی یال پر دنیا بھار کے مسلمانوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات خط سلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارکہ کے سلچنے میں آج جس اسم مبارک کی ہم پریکٹس آپ کے سامنے کریں گے اور آپ کو اس کا لکھنے کا طریقہ سمجھائیں گے وہ ہے الحفیظ الحفیظ کو بلکل جو ہم روایتی طور پر کر رہے ہیں کہ دو تین سٹائل میں ہم اسے لکھیں گے تاکہ بچوں کو جو کنویڈیٹ لگے جو پیارا لگے پیارا ہے تو الحفیظ اللہ کے اسم میں مبارک سب ہے میرا مطلب ہے کہ جو اصول لگے بچوں کو وہ جو ہے وہ ہم بچے خود سے چوس کر رہے ہیں تو اس لیے میری اکتل ویسا یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپشن جو ہے وہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے وہ چاہے کسی بھی زندگی کا پہلو ہو اس میں آپ کے پاس آپشن لازمی ہے تو اگر آپشن دی تو پھر انسان کے پاس چوائس بہتود ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے انشاءاللہ تعالی الحفیظ اور دوسرا کچھ بچے جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خط سولچ کے جو مرقبات ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ آپ سکھائیں تو بیٹا عرض یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ مرقبات مفردات یہ سب ساتھ ساتھ جو ہیں آپ تک پہنچاؤں حروف تحجی کے ساتھ ساتھ مگر چونکہ وہ پھر یہ حساب ہوگا کہ انگا دوڑ پنجابی کی مثال ہے انگا دوڑ اور پچھا چوڑ وہ حساب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک چیز جو ہے پہلے پروپر طریقے سے اس میں آپ کو کم از کم کم از کم اگر اور کچھ نہیں بچوں کو جو بیسک ہے وہ کم از کم علف کی بناورت تو اب تک الحمدللہ اب تک سب بچوں کو آ چکی ہوگی تو یہ پنجابی کی مثال میں نے اس لیے یہاں میں ٹھوک دی ہے کہ سٹک نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے کہ آپ ملٹی لینگویج پہ بھی بات کریں باقی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارا سلس کا ہے بچوں کا جو توجہ ہے اور نفس تعلیق میں بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ متوجہ ہیں نہ صرف پاکستان سے میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بچوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ رجحان ہے خطاتی میں اور خط نستالیق میں اس لیے میری اولین کوشش یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اب آپ نے مجھے اس میں یہ بھی مشورہ دینا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک دن اسمہ حسنہ کی کلاس رکھیں اور ایک دن حروفِ تحجی کی کلاس رکھیں اب آپ لوگ اگر جو مجھے اس کے بارے میں بہتر بتائیں گے وہ اس کے مطابق ہم کر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے یہ رضاتی خیال ہے کہ ہم پہلے اسمہ حسنہ جو ہیں وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اسے جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ اللہ لزیز حروفِ تحجی پہ آئے گے تاکہ اس وقت تک ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل سے بچے جو ہیں کافی حد تک سوچ جو ہے وہ سیکھ چکے ہوگے انشاءاللہ اللہ لزیز تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کا تنچہارہ تھا کہ برائے محرمانی آپ ایک چیز کو جب ایک کام ہو رہا ہے تو اس میں آپ کوشش کریں کہ اسی کو ہی فالو کریں بہت زیادہ کشتیوں میں بیق وقت ہم پاؤں رکھنے کے اس میں نہیں ہے پوزیشن میں نہیں ہے میں تو کر دوں گا لیکن اگر آپ لوگوں کو صحیح طرح سے اس کی سمجھ نہ آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر لاحاصل ہوگا اس کا کوئی اس کا جو فائدہ وہ نہیں ہوگا ہمیں کے ہم نے جس مقصد کے لیے یہ کام شروع کیا یہ ہمارا چینل شروع کیا وہ مقصد اس میں حل ہوتا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سلولی بٹ شولی آپ اسی پہ تھوڑا سا فوکس رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سب کو اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ حروف تحجی پہ بھی آ رہے ہیں بس یہ تھوڑا سا اس کو جو ہے اسمہ حسنہ کو کر لیں تو اس کے بار انشاءاللہ تعالیٰ حروف تحجی پہ بھی آئیں گے اس طوران میں آپ کے ساتھ اکہ دکہ پینٹنگز کی جو ہیں وہ ویڈیوز اور کلاسز وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا مگر یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار ضرور کرنا پڑے گا اگر ہم انتظار نہیں کرتے میں مجھے اگر آپ لوگ کی ووٹنگ ہوتی گیا تو میں تیار ہوں کہ بچی اگر کہتے ہیں نہیں جی آپ پورے جو ساتھ ساتھ آپ اس کے حروف تحجی اور نرقباد بھی سکھائیں تو میں حاضر ہوں مجھے کوئی مسئلہ دی ہے ٹھیک ہے تو میری ذاتی کوشش یہی ہے کہ ابھی ہم اسی پہ فوکس رکھیں ٹھیک ہے یہ تین سٹائل پہ الحفیظ دیکھ دیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے جو خبارہ ایک بیسک جو ایک ٹیٹوریل کلاس ہوتی ہے اس کی طرف اس میں خبارے یہ خیار رکھ رہا ہے کہ خبارے پاس جو لیبٹ ہے الف کی وہ آٹھ کٹ کی ہے آٹھ کٹ کی الف بے خبد ڈیڑھ کٹ اس کا تاج رکھ رہا ہے اور یہ ذرا اب لحظہ فرمائیے گا یہ ریکھئے یہ جو تاج ہے اس کا یہ ڈیویر کٹ رکھے گیا ٹھیک ہے یہ ڈیویر کٹ اس کا تاج ہوگا اور الف کو آپ نے یہ رکھئے میں تقریباً ہر اپنی ویڈیو میں یہی سمجھاتا ہوں کہ برائی مہدانی آپ نے اس چیز کو مہشور کرنا ہے کہ الف کو تھوڑا دیچے سے شروع کرنا تقریباً آدھا نکتہ اپنی دیچے رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی آدھے نکتے کا آدھا حصہ یعنی ٹوئنٹی پائی پرسنٹ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں لام کی طرف اب آپ دیکھ دیکھ لام بھی بے لی پل اسی طرح ہم نے ڈیویر کلام اور دیکھئے ذرا اس کے بعد ہم دے جو اس کا تاج ہے وہ ڈیویر کٹ رکھا ہے اور ساتھ دے اب ہم اسے یہاں پہ چھوڑ دیں گے تقریباً ساڑھے پانچ کٹ تک یہ دیکھیں ساڑھے پانچ کٹ سے ہم دیر سے یہی سے کلم لگائیں گے اور تقریباً دو کٹ تک یہاں سے لے کے آنگے ادھر بانی طرف خلقاً سا کروٹ کر گئے دیکھیں تھوڑا سا اس کو ٹرد کر گئے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے بالکل اسی جگہ پہ کلم رکھ دی ہم دے اور یہاں پہ لے آنگے ٹھیک ہے اب دیکھئے ہم اسے لے جائیں گے تھوڑا سا واپس لائیں گے یہ دیکھئیں یہ دیکھئیں اب یہ جو چیز سب سے اہد اور جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ کلم کو ترچہ ہی رکھ رہے ہے یہ دیکھئیں کلم ترچہ رہے گی اور یہ خل سے حد دے یہ دیکھئیں ٹھیک ہے یعنی ہمارا اگل وہی الف والا ہی رہے گا ہر جگہ سے ٹھیک ہے اب ہم انشاءاللہ تعالی اس کو یہ دیکھئیں یہ دیکھئیں اس میں آپ کو جو بہت زیادہ کوئی مشکل پیش دہی دی چاہیے انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں اس پہ آپ نے ایک چیز کو بتے نظر رکھ رکھ رہے ہیں اس پاتھ آپ خیال رکھ رکھ جو زال کا یہ جو الف ہے یہ آپ دیکھئے کہ خد اس سے کخہ پر جوڑیں گے یہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتاتا ہوں کہ بلکل اس جگہ پہ نہیں جوڑ گا اس جگہ پہ نہیں جوڑ گئی ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے اس کی بنا 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 چورس جو سکوئر نکتہ ہے وہ استعمال کرنا ہے یہ ریکھئے آپ گول بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی کوئی کمپوزیشن ہے یا آپ کسی کمپیٹیشن بیسر لے رہے ہیں تو آپ کے پاس فریڈم ہوگتا ہے کہ آپ گول نکتے بھی ڈال سکتے لیکن کت سے تجاوز نہ کریں جو اس کی ٹھکنس ہے جو کلم آپ یوز کر رہے ہیں لائک اس کت سے تجاوز نہ کریں ٹھیک ہے مزید اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ الحفیظ کی ایرابو سے پہلے پہلے ہم اس پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے جو اس ربو جو اس کے قط ہے وہ کچھ کس طرح سے ہے وہ ایسا ہے کہ اب آپ دیکھئے گا ہم یہ سے یہ دیکھیں یہ تو تیع شدہ ہے ساڑھے پانچ قط یا پانچ قط تک لام آپ لے کے آئے یہ سے دیکھئے گا اور ایک دو قط یہ ہو گئے جو ہم باہر کی طرف لے کہ ہیں یہ خرق ہے دوسرا آپ دیکھیں کہ تین چار چار اور پانچ قط ٹھیک ہے اب ہم اس پہ یہ دیکھ چاہیے یہاں پر ایک قط کا فاصلہ رہے گا اور جب یہ ہے کہ سیدھی لائن لگائیں گے تو یہاں پر آدھے نکتے کا فاصلہ رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پھر ایک نکتے کا فاصلہ دیکھ یہ لائن بلکل سیدھی رکھے گی اب یہ خیال لکھنے آپ نے فے جو ہے بلکل اس والے نشان کے برابر ہونی چاہیے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی یہ اندر والا جو حصہ ہے اس کے برابر آئے ٹھیک ہے گوھر سے دیکھ رہی جو یہ آپ ایک دفعہ پھر کہ اندر والے جو فے یہاں سے یہ ٹرن ہو رہی کلم اوپر والا حصہ اس کے برابر آئے بیچے والا جو ہے وہ اس کے برابر آئے یہ خود ہی آٹومیٹیکلی اس کا آپ کی پیمائش کی ضرورت ہی نہیں رہی ٹھیک ہے اب یخ پر بھی ایک قط کا ہے فاصلہ اور یخ پر آدھے قط کا فاصلہ ہے آپ دیکھئے گا یہ آدھے قط کا فاصلہ ہے اور درمیان سے رہے گا اب ہم یخ سے اس کا فاصلہ وید کریں گے ایک دو دو تین چار اور پانچ اب آپ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یخ سے جو فاصلہ کی پہمائش کی جائے گی وہ ایک قط الہدہ سے ہوگی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اس کا ہے تقریبا ساڑھے سات قط ساڑھے چھ قط کا الف ٹھیک ہے اب یخ سے جو فاصلہ ہمارے پہمائش کرنے ہے زال کا ایک دو تین اور یہ چار چھ قط آئے گا یہ دیکھی بینکل اس کے یخ تک چھ قط کا فاصلہ آئے ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ جا رہی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی آپ کو تقریبا کلم کا 25% جو ہے 25% جو ہے وہ خطر آپ کو سپیس دیں دیں اور یاد رکھئے گا ہر پیشنی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سلچ کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے یہ ترشے آرہ ہے سارے نیچے کی طرف آرہی یہ خرد پہ بھی دیکھ لی جی آپ یہ دیکھ لی جی ٹھیک ہے بس اس کو اس ملحوز رکھ رکھ ہے آپ نے کہ اس کے اس طریقہ اکار ہے وہ اس طرح رہے اس نے کوئی کبھی بیشی کا احتمال نہ رہے مزید یہ کہ آپ سے عرض کی تھی یہ بہت زیادہ سپیس ہے اب ہم یہ پر بڑی زبر بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے اب یہ پر ہم یہ ریکھئے جو تشکیلات ہیں ان کو کیسے ہم سپیس کو فل کریں گے یہ ریکھئے یہ ریکھئے ریکھئے یہ ریکھئے 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 آپ کو اسی چیز کو بتے نظر رکھ 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 ایک بچی کی جو تھی فرمائش سمجھ لیں کہ وہ بچی کہہ رہی تھی کہ جیسے با کو علف کے ساتھ یا جیم کو علف کے ساتھ جوڑ دے کا طریقہ بتائیں تو بیٹا بات یہ ہے کہ اگر ٹائم ہے اس ویڈیو میں تو یہ ہے با ہمارا با کا ٹاپ جو سرہ ہے جو کہ اب دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ جو حصہ آپ نے یہ دیکھئے گوھر فرمائیے یخن پہ کلم رکھ دی ہے تو دیکھئے ساتھ تیرچھا لانے تیرچھا کے اوپر کی طرف لے کے جانے اور تھیر سے آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا ساتھ تیرچی کلم کے ساتھ باہر کی طرف بہت آہستہ آہستہ لے جانے یخن یخن تک آٹھ کت ہو جائیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ باہر سبت ہے اب باہر کے بعد یخن پہ ایک دکتہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے یخن پہ اگر ایک دکتہ پورا آئے گا تو یہ باہر ہے ادروائز جو سید ہے وہ کچھ اس طرح سے آتی ہے جو میں پچھلی میں بتا چکا ہوں یہ دیکھئے سید ایک تو یخن سے ایک کت ہوگی دوسرا یخن سے یخن تک اس جگہ پہ آکے ایک دکتہ آئے گا درمیان میں دے کے ایک دکتہ ہوگا سید میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے باہر کا ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور فرمائی گا آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کشش میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ ریکھ گا ٹھیک ہے بیٹھا اور خلق کلم کو نیچ کی طرح نہیں کر سکتے یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ بھی ہے پھر آپ اس طریقے بھی گھور کیجئے اس کو بھی کشش بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اس کو بھی آپ یہ دیکھئے اس کو بھی آپ کشش بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن آئے گی سل تر چی ہی رہی ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا آج کا لیسن اب آپ نے اس چیز کو خیال رکھ دیں کہ آپ جو پریکٹس کرتے ہیں اس میں کہیں پہ کوئی جلد بازی کا انصر تو نہیں ہے کہ آپ بہت لاؤ بالی یا بہت زیادہ سپیڈی کام کر رہے ہیں کہ آپ جلدی سے آجائے ریدم کے ساتھ سلولی بچ شوری اس چیز کو دیکھ شو کریں کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ نے بہت تخمل سے قوانین اصولوں کے مطابق لکھا ہے اپنے سب کا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کے عدب میں اور ملک کے خدمت میں کبھی کوئی کبھی نہ چھوڑیے اللہ تعالی ہم سب کا آپ کا بیرہ ہم سب کا حدی ناصر ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات